اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ سرکاری ملازمین جو ہیں اس کے ان کے حوالے سے ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اس دفعہ اضافہ ہونے جا رہا ہے اور دسمبر میں کتنی انکریمنٹس لگے گی وفاقی اور صوبائی ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہوں میں کیا حکومت نے کیا چارٹ تیار کیا ہے اس دفعہ انکریمنٹ کا اور دوسرے دیگر الانسز جو ہیں اس کے حوالے سے کیا چارٹ تیار ہوا ہے اور کیا واقعی ہی اس فیصلے پر عمل درامت ہوگا کیونکہ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو وفاقی اور صوبائی ملازمین کی جو یونئرز تھی انہوں نے ایک اتجاج بھی کیا تھا اور مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ اس دفعہ جو سلانہ بجٹ تھا اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور مہنگائی کا تناسب جائے وہ بھی دن بڑھتا نظر آ رہا ہے ناظرین تو اس حوالے سے ساتھ سمر کو بھی ایک اتجاج ہوا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ویڈیو کلپ کی طرف جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اتجاج اور تنخواہوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے تو دیکھئے ویڈیو کلپ فاقی سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے پھر سراپا اتجاز ہیں فیڈرل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے ملازمین وزارت خزانہ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں سمیت مطالبات اور حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا تفصیلات جانتے ہیں بابر شہزاد ترک سے جی بابر بتائیے گا جی چھیک ٹوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ملک بھر کے سرکاری ملازمین نے دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے کے اختصام پر ایک کمیٹی بنائی جائی تھی دس رکنی جسے سرکاری ملازمین کے مطالبات ہیں وہ حکومت کے ساتھ ڈسکس کرنا سے ڈائلوگ کرنا تھے تین چار جو مذاکراتی دو ادوار ہوئے ہیں ان میں معاملہ حل نہیں ہوا جس کی وجہ سے مفاقی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آج ایک دعا پھر وزارت خزانہ کے سامنے دھرنا دے کر بیٹے ہوئے ہیں سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس دھرنے میں شریک ہے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے باتوں پر یوٹرم نہ لے اور پوری طور پر جو طرحوں میں اضافے کا بنیادی مطالبہ ہے اسے پورا کرے اعلان یہاق کیا جائے کہ 31 دسمبر تک اگر وفاقی حکومت نے طرحوں میں اضافے کا اعلان نہ کیا تو یکم جو جنوری ہے اس سے پارلیمنٹ آؤٹس کا دراؤ کیا جائے گا ملک بھر سے تمام سرکاری ملازمین پارلیمنٹ آؤٹس کے سامنے آئیں گے اور غیر مہینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے چیکی بہا شکریہ